اگلا سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کا نام رکھنا کیسا بعض لوگ جب جانور قربانی کے لئے خرید کر لاتے ہیں تو اس کا نام ہر سال رکھتے ہیں کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ بزرگان دین کے نام پر نام رکھ دیتے ہیں ایک صاحب جو جانور بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں انہوں نے ایک بکرے کا نام کسی اللہ کے ولی کے نام پر رکھ دیا اب اس جانور کو کوئی خریدنے کے لئے تیار نہیں ہے تو نام رکھنا کیا ضروری ہے اور اولیاء اکرام کے نام پر نام رکھنا کیسا اور اگر کسی اللہ کے ولی کے نام پر جانور کا نام رکھا گیا تو اس جانور کو پھر جزبہ کرنا کیسا قربانی کے جانور یقیناً وہ محترم ہیں قابل اعترام ہیں اس لئے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہے ہیں لیکن جانور کا نام کسی بزرگ کے نام سے رکھنا یہ درست نہیں ہے اس لئے کہ جانور تو جانور ہے نام رکھنے کی ضرورت نہیں اور وہ بھی اللہ والوں کے انسان تو ویسے بھی اشرف المخلوقات ہیں اور جانور اشرف المخلوقات سے نہیں ہیں لہٰذا ان کا نام ان کے جانور کو کسی انسان کا نام نہ رکھا جائے خاص طور پر اولیاء اللہ کے نام رکھنے میں ایک طرح سے وہ اولیاء اللہ کے نام کی بے عدبی بھی ہوتی ہے لہٰذا ہرگز ہرگز ایسا نہ کیا جائے اب رہا ہے یہ مسئلہ کہ اگر کسی نے نام رکھ دیا تو اس کے خریدنے میں یا اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ نام رکھنے کی وجہ سے وہ وہی نہیں ہو جاتا ہے ہاں البتہ وہ منصوب ہو گیا اس اللہ والے کی طرف المذروب کی طرف تو منصوب کرنے کی بنیاد پر اس کی قربانی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر نام رکھ بھی دیا ہے تو اس کو خریدا جا سکتا ہے اس کی قربانی جائز و درست ہے اللہ علیہ وسلم آج ہی ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں ہماری حوصلہ افضائی کیلئے کمنٹس لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں موسیقی